ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا پندرما باپ 9 سے 11 آیات تک اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم میرے پیار میں قائم رہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو خدا کی محبت اور فضل کی بدولت ہی ہم دو سیروں کے ساتھ بھلائی نیکی اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں پاکرو کی رہنمائی اور روحانی طاقت سے خدا کے عجیب کاموں کرشمات اور موجزات کو رونما ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آج کے کلام میں مسیح یسو فرماتے ہیں کہ تم میرے حکموں پر عمل کر کے ہی میرے شکرد کہلاؤگے خدا من یسو مسیح اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے باگ کا فرما بردار ہوں تم بھی میرے حکموں پر عمل کرو تاکہ لوگ تمہارے چال چلن سے جانے کہ تم میرے شکرد ہو پس خدا کے فضل کی بدولت ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کرتے رہو ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردار ایشیا